اسلام علیکم سٹوڈنس آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انگلیش گرامر سیریز انگلیش گرامر سیریز میں ہم آپ کو بلکل بیسک سنٹینس سے ایون کے ورڈ سے سٹارٹ کریں گے سنٹینس کیسے بنتا ہے سنٹینس کے اندر مختلف پارٹس اف سپیچ کو آپ کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم پوری انگلیش گرامر کو کور کریں گے اور اس کے اندر جو اگزامپلز دی جائیں گی وہ کوئی نیٹ سے اگزامپلز نہیں دی جائیں گی اٹھا کے بلکہ آپ کو پروپر بکس سے میٹرک کی بکس سے ایف ای سی کی ایف ای کی بی ای سی کی بکس کے اندر جو اگزامپلز دی گئی ہیں تاکہ سٹوڈنس ان کو فالو کر سکیں کہ کس طریقے سے دیفرنٹ اگزامپلز دی گئی ہیں ان کو ہم سولف کرنے کا طریقہ کہ وہاں پہ کونسی رولز اپلائی ہو رہے ہیں کسی سنٹنس کے اندر پارٹس آف سپیچ کو ایڈنٹیفائی کیسے آپ کر سکتے ہیں کیسے آپ کو پتہ چلے گا سنٹنس کو دیکھے کس کے اندر پرو ناؤن کیا ہے ناؤن کیا ہے ورپ کی کونسی فارم ہے وہ سارے رولز سٹڈی کریں گے ہم اپنی اس سیریز میں تو آج تو اس کا فرس لیکچر ہے تو فرس لیکچر میں ہم آج سنٹنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ سنٹنس کیا ہوتا ہے اور سنٹنس کی کتنی طائپ سے ہیں اور سنٹنس خود کس سے بنتا ہے جیسے کہ کہ میں آپ سے کہوں کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے ابھی میں یہاں پہ لمبے لمبے جملے بول رہی ہوں سنٹنس کیا رہی ہوں اردو میں بھی بات کر رہی ہے تو جملے ہیں نا یہ اردو میں تو کس سے ایک ایک ورڈ کو جوڑ کر ایک سنٹنس بنتا ہے جیسے کہ میں کہتی ہوں وہ ایک لڑکی ہے تو میں نے یہاں پہ وہ لڑکی ہے تین ورڈز کو تین لفظوں کو ملا کر ایک سنٹینس بولا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے اسی طریقے سے یعنی کہ گروپ آف ورڈز جب آپ ورڈز کو گروپ کی فارم میں لکھتے ہیں تو وہ ایک سنٹینس بن جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کی ڈیفنیشن دیکھنی ہو تو آپ کیا سکتے ہیں گروپ آف ورڈز کسی بھی ورڈز کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اسے سنٹینس کہتے ہیں اور جو دھیر سارے گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں وہ مل کے ایک سنٹینس بنا دیتے ہیں جیسے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے یا پھر آپ کہاں رہتے ہیں تو میں یہ الگ الگ ورڈز جوڑ کر آپ سے ایک سنٹینس میں آپ سے ایک بات کر رہی ہوں اب سنٹینس کی ڈیفنیشن تو ہم نے دیکھ لی کہ گروپ آف ورڈز کو سنٹینس کھا جاتا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنٹس کتنی ہے سنٹینس کی سنٹینس کی فور کائنٹس ہوتی ہیں ان فور کائنٹس کی یہاں پہ میں آپ کو نام لکھے بھی دکھاتی ہوں یہ آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سنٹینس کی فور ٹائپس کی نام لکھے ہیں پہلا سنٹینس کی جو ٹائپس ہے ہوا ہے ڈیکلیریٹیف اور اس کا دوسرا نام ازرٹیف بھی ہے یعنی کہ ڈیکلیریٹیف یا ازرٹیف سنٹینس سنٹینس کی پہلی ٹائپ ہے دوسری ٹائپ ہے انٹیروگیٹیو سنٹینسز تیسری ٹائپ ہے ایکسکلیم میٹری سنٹینسز اور فورس ٹائپ ہے انپیریٹیو سنٹینسز اب باری باری ہم ان چاروں سنٹینسز کی ٹائپ کے بارے میں پڑھ لیتی ہیں فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہے کہ ڈیکلیریٹیو سنٹینس کیا ہوتے ہیں یا پھر ازرٹیو سنٹینسز کی کیا ہوتے ہیں اس کے بارے جو ہمارے پر سیمپل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈیکلیریٹیو یا ایزرٹیو سنٹینس سوری یعنی کہ وہ فٹ پات پہ بیٹھا ہے یا وہ لڑکی سکول جا رہی ہے سیمپل سنٹینس جس میں نہ کوئی سوال پوچھا ہو نہ کوئی منفی بات کی ہو سیمپل سنٹینس کو ہم ڈیکلیریٹیو سنٹینس کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں دوسری ٹائپ کے سنٹینس جسے کہتے ہیں انٹیروگیٹیو سنٹینسز انٹیروگیٹیو کے سنٹینسز ہیں انٹیروگیٹیو سنٹینسز انٹیروگیٹیو کے ورڈ سے ہی ظاہر ہے ایسے سنٹینسز جس میں قویسٹن پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس طرح کے قویسٹن کے انٹ پر قویسٹن مارک بھی ہوتا ہے یعنی کہ ایسے سنٹینسز جس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو کسی سے اسے interrogative sentences کہا جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں exclaimatory sentences آپ نے یہ دیکھو کہ exclaimation mark جن sentences کی end پہ exclaimation mark ہوگا ظاہر سے بات ہے وہ sentences exclaimatory sentences ہوں گے اور exclaimatory sentences ہوتے کیا ہیں ایسے sentences جس میں کوئی strong feeling جس sentence کو دیکھ کر ظاہر ہو جیسے کہ ہم کہتے ہیں اگر ہم بہت زیادہ کچھ ہوں تو ہم کہتے ہیں hurra تو جیسے ہم hurra لکھتے ہیں تو سکینٹ پہ کیا exclaimation mark لگاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی غم کے اگر بات ہوتا ہوں کہتے ہیں alas یا پھر oh wow اس طرح کے جو sentences ہوتے ہیں ان sentences کو exclaimatory sentences کہا جاتا ہے جن sentences کو دیکھے کسی strong feeling کا اندازہ ہو fourth number پہ آتے ہیں imperative sentences imperative sentences وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی order دیا جاتا ہے یا کوئی command دی جاتی ہے یا پھر کوئی request کی جاتی ہے کوئی گزارش کی جاتی ہے اس طرح کے sentences کو آ جاتا ہے imperative sentences جیسے ہم کہتے ہیں مودبانہ گزارش ہے کہ مجھے ایک دن کی چھٹی انایت فرمائیں یہ ہم sentence لکھتے ہیں اپنی applications میں currently grant me leave تو اس طرح کے جس میں ریکویسٹ کی گئی ہے یا ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کہ get out from here اب اس word میں get out کسی کو کیا کیا جا رہا ہے اسے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ یہاں سے اور ایسے ہی sentences جس میں ہم کسی سے request کرتے ہیں اس طرح کے سارے sentences کو یا teacher کو کہتے ہیں be quiet خاموش ہو جائیں تو وہ سارے sentences imperative sentences میں آتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ sentence کیا ہوتا ہے group of words کو sentence کہتے ہیں sentence کی four types ہیں declarative sentence interrogative sentence exclamatory sentence imperative sentence امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو میرا لیکچر ہے وہ سمجھ آیا ہوگا thank you so much